تو یہ صاحب ہم سوال کر رہے ہیں کہ جس کی گھر والے سب دیواندیوں ہوں اور بیٹا جائے سننی ہو تو بیٹا کس طرح اپنی زندگی گزارے ہے کہ اس کے لئے کیا حکم ہوگا اس کے لئے حکم وہی ہے جو عام سننیوں کے لئے ہے کہ اپنی سننیت پر وہ سختی سے خائم رہے اور اپنے مرتدین جو اس کے رشتدار ہیں دیواندیوں وہابیوں یا ان کے اندر جو ہے کوئی بھی ایسی بات ہو جس سے وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے ان سے وہ دور رہے نفور رہے اور ان سے اپنے تعلقات نہ رکھے ہر ممکن طور پر ان سے دور رہے ہیں ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے قادری رضی نٹورپ کو سبسکرائب کریں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجمعات کی فاتحہ اور ہمارے معمولات جو ہے وہ بھی جو ہے اسی کلمے سے جو ہے تابعت ہوتے ہیں کہتے کہنے کہ انما لمریم مانوہ ہر شخص کے لئے وہ ہے جو اس نے جو ہے نیت کی تو لام جو ہے وہ اختصاص کا بھی فائدہ دیتا ہے اور لام کے میں جو ہے مطلب ہے کہ تقییر بھی ہے لام افادہ تقییر بھی کرتا ہے لَقَا أَنْتَفْ عَلَا قَضَا تو کیا مطلب ہے تمہیں اس بات کے کرنے کا ارتیار ہے سبحان اللہ تمہیں اس بات کے کرنے کا ارتیار ہے اور لَقَا حَضَ الْكِتَاب یہ کتاب اور تمہاری ہے لَقَا حَضَ الْدِرْحَم یہ درم جو ہے خاص تمہارے لیا ہے کہ تم خاص اس کے مالک ہو تو اختصاص کا بھی فائدہ دیتا ہے لام اور جو ہے کہ اختیار کا بھی فائدہ دیتا ہے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ انما لمریم مانوہ ہر شخص کے لئے جو ہے مطلب ہے کہ وہ ہے جو اس نے نیت کی یعنی مطلب ہے کہ ہر شخص کے لئے جو ہے اس کی نیت کا ثواب جو ہے اس کے لئے جو ہے مطلب ہے کہ خاص ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کو جائے اپنے عمال منوی میں یہ پیار ہے چاہے تو اس کا ثواب اپنے لئے رکھے یا چاہے تو اللہ چاہے تو